بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بیس مئی بروز جمعیرات ہم بات کریں گے تین اہمیشوس کے حوالے سے آصف زرداری کے خلاف اربوں روپے کی غیر قنونی ٹانزیکشن کیس کی آج سمات ہوئی ہے اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ہم بات کریں گے فیصل واوڈا کی نہلی کے حوالے سے الیکشن کمیشن پاکستان میں بڑی اہم سمات ہوئی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور آخر میں ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ تفصیلات جو صرف آپ کو میں بتا سکتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو دوست ہیں ہمارے کچھ فیلوز ہیں جو ان ٹیموں میں شامل ہیں جو حکومتی ٹیمیں ہیں وکلا کی جس میں بریسٹر علی زفر صاحب کی ٹیم کے دوست ہیں ہمارے اور اٹارنی جنرل آفیس میں بھی ہمارے کلیگز ہیں تو وہ آپ کو میں اندرونی کہانی بتانے جا رہا ہوں کہ اٹارنی جنرل آفیس میں آج کیا میٹنگ ہوئی اور تین بڑے آج سر جوڑ کر بیٹھے اور کیا فیصلے ہوئے اٹارنی جنرل پاکستان شہزاد اکبر اور بریسٹر علی زفر صاحب تین بڑے فیصلے لیے گئے ہیں جو میں آج آپ کے ساتھ ایکسکلیو سے شیئر کرنے جا رہا ہوں پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں جو آصف زرداری کے خلاف غیر قانونی جو آٹھ حرب کی غیر قانونی اور جالی ٹرانزیکشن کیس ہے ایک نیا ریفرنس فائل ہوا ہے آصف زرداری کے خلاف پہلے پارکنین ریفرنس کی بھی سماعت چاہ رہی ہے وہ بھی پینڈنگ ہے منی لانڈرنگ کیس بھی ہے اس کے علاوہ ٹھٹھا وارٹر سپلائی ریفرنس بھی ہے توشہ خانہ ریفرنس بھی ہے اور اب یہ پانچویں ریفرنس فائل کیا گیا تھا جالی ٹرانزیکشن کا آپ کو یاد ہوگا آصف زرداری نے اس میں ابوری زمانت حاصل کی تھی پری ایرسٹ بیل قبل از گرفتاری اور وہ بیماری کا جو ڈراما رہ جایا گیا تو اس کے بنات پر ان کی زمانت منظور ہوئی تھی باقی جو چاروں ریفرنسز ہیں اس میں آصف زرداری کی طرف سے ہمیشہ استثناء کی درخواست آتی ہے پہلے وہ پیش ہوتے رہے پھر آپ جانتے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے اور ان کے میڈیکل کی وجہ سے وہ پیش نہیں ہوئے آج کیونکہ یہ نیا ریفرنس ہے اور نیا ریفرنس میں ملزمان کی پہلے حاضری مکمل ہوتی ہے اور پھر فرد جرم آئید کی جاتی ہے تو فرد جرم آئید ہونے کے لیے ملزم کو ہر حال میں عدالت میں پیش ہونا ہوتا ہے اور اس کے بعد جب فرد جرم آئید ہو جائے تو پھر ان کے وقلہ ہی ٹرائل کو آگے چلاتے ہیں ملزم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ عدالت میں پیش ہو ملزم کی غیر موجودگی میں بھی ٹرائل چلایا جا سکتا ہے اور اس کو پراسف سعید کوسا صاحب کی بھی ججمنٹ ہے جنرل پرویز مشرف کے کیس میں جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر ملزم فرد جرم کے وقت موجود ہے اور فرد جرم لگنے کے بعد ملزم ابسکونڈ کر جاتا ہے اشتہاری ہو جاتا ہے مفرور یا بھگوڑا ہو جاتا ہے تو اس کے باوجود ملزم کے خلاف نہ صرف ٹرائل چل سکتا ہے بلکہ ملزم کو سزا بھی سنائی جا سکتی ہے اور اس کی غیر موجودگی میں یہ بھی عاصف سعید کوسا صاحب کی ایک ججمنٹ ہے اور وہاں سے یہ کنسپٹ لیا گیا ہے آج جب اس کیس کی سماعت ہوئی ہے تو کیونکہ عاصف زرداری آج عدالت میں موجود نہیں تھے اور ملزمان کی جب تک ہمیشہ چاہ پولیس کیس ہے تو چلام جب سبمیٹ ہوگا اور اگر نیپ کا کیس ہے تو اس میں جب ریفرنس فائل ہوگا تو پہلا کام ٹرائل شروع کرنے سے پہلے پہلا کام ہوتا ہے ملزمان کی حاضری مکمل کرنا جب ملزمان کی حاضری مکمل ہوتی ہے تو ان کو ریفرنس کی کاپیاں تقسیم کی جاتی ہیں اور یہ جو ریفرنس فائل ہونا ہوتا ہے اس کے سات دن کے اندر اندر یہ کاپیاں تقسیم ہوتی ہیں اور اگلا کام پھر فرد جرم آئید کرنا ہوتا ہے اور فرد جرم جب آئید ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ایویڈنس شروع ہو جاتی ہے پہلے چیف اگزامینیشن ہوتا ہے پروسیکیوشن کے گواہان کا وہ اپنی شہادت ریکارڈ کراتے ہیں اپنی سٹریٹ میں ریکارڈ کرواتے ہیں اور اس کے بعد پھر کراس اگزامینیشن کیا جاتا ہے ڈیفنس کانسل کی طرف سے عدالت نے نو جون کو طلب کر لیا ہے آسف زرداری کو فرد جرم کی کاروائی کے لیے اور عدالت نے کہا ہے کہ ملزم پہلے پیش ہو اور جب پیش ہوگا حاضری مکمل ہوگی تو اس کے بعد فرد جرم آئید کی جائے گی تو آٹھ ارب غیر قانونی ٹرانزیکشن کیس میں نو جون کو فرد جرم آئید ہوگی ملزم آسف زرداری پر اس کیس کے اندر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں فیصل وابڈا کا جو معاملہ ہے فیصل وابڈا کے خلاف نہلی کے ایک درخواست فائل کی گئی تھی بسیکلی ان کے بارے میں اسلام بدھائی کو نے یہ فرمایا ہے کہ وہ فیصل وابڈا نے جھوٹا بیان حلفی جمع کروایا تھا جب وہ کاغذات نامزدگی اپنے جمع کروا رہے تھے این اے ٹو فور نائن کے لیے تو تب وہ امریکن سیٹیزن تھے اور ان کے پاس دوہری شہریت تھی ڈویل سیٹیزنشیپ کی وجہ سے انہوں نے جو بیان حلفی جمع کروایا وہ جھوٹا تھا کیونکہ فیصل وابڈا نے اپنی جو میمبرشپ تھی نیشنل اسمبلی کی اس سے ریزائن کیا اور پھر وہ سینیٹر بن گئے تو اس وجہ سے اسلام بدھائی کوٹ میں جو درخواست تھے وہ انفرکشیس ہو گئی لیکن جو معاملہ ہے جو آپ کی الیکشن کمیشن میں وہ ابھی پینڈنگ تھا آج اس کے اوپر سمات ہوئی ہے اور جواب فیصل وابڈا کا اس میں جمع ہو چکا ہے اور اب فائنل بیعس ہونی ہے اور فائنل بیعس میں عدالت نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے الیکشن کمیشن پاکستان نے تین رکنی بینچ تھا جو میمبر ہیں الیکشن کمیشن کے پنجاب کے ان کی سربرائی میں یہ تین رکنی بینچ تھا جس نے سمات کی ہے اس میں اب بیعس ہوگی اور بیعس ہونے کے بعد ڈیسائیڈ کیا جائے گا کیونکہ پہلے دو سینیٹرز کو بھی جوہاں سپریم کورٹ اور پاکستان نے دوہری شہریت کی بنیاد پر ناہل ڈیکلیئر کیا ہے تو اب کیا فیصل وابڈا کو ناہل ڈیکلیئر کیا جائے گا الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ ایک بڑا اہم سوال ہے اور اب سولہ جون کی تاریخ مقرر کی ہے فائنل بیعس کے لیے الیکشن کمیشن میں جو فیصل وابڈا ہیں ان کے وکیل بھی بیعس کریں گے اور دوسری طرف جو نون لیگی جو اور پاکستان پیپلس پارٹی کے جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ درخواست فائل کی ہوئی تھی وہ بھی اپنی جو فائنل آرگومنٹس ہے وہ عدالت کے سامنے بینچ کے سامنے جو کمیشنرز کے سامنے رکھیں گے اب آ جاتے ہیں اصل معاملے کی طرف اور وہ ہے اٹرنی جنرل آف پاکستان کا آفیس سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ میں اٹرنی جنرل کا آفیس ہے اور خالد جوید خان صاحب ہمارے اٹرنی جنرل آف پاکستان ہیں ان کے دفتر میں شہزاد اکبر اور بیرسٹر علی زفر صاحب آج گئے اور وہاں جا کر ان کی ملاقات ہوئی اٹرنی جنرل صاحب سے اور وہاں پر تین ایشوز کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی اور ڈسکشن ہوئی اور فیوچر کا لاحہ عمل تیار کیا گیا وہ تین میٹرز کون سے ہیں جہانگیر ترین کا معاملہ ہے کیونکہ بیرسٹر علی زفر صاحب نے وہ ریپورٹ جو وزیراعظم عمران خان نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ ایف ای اے سے بھی بات کریں ان سے بھی تحقیقات کریں ان سے بھی آپ پوچ گچ کریں اور ساتھ جہانگیر ترین کے وقلا سے بھی آپ ساری بات سنیں اور ریپورٹ جو ہے وزیراعظم عمران خان کو دی جائے کہ آیا جو جہانگیر ترین کا الزام ہے کہ اس کے خلاف انتقام کا نشانہ بنایا جارہے وہ درست ہے یا غلط ہے تو یہ بیرسٹر علی زفر صاحب نے ریپورٹ مکمل کر لی ہے وزیراعظم عمران خان کو پیش کرنے کے سے پہلے جو ایک بڑی بیٹھک ہوئی آج اٹانی جنرل آف پاکستان کے آفیس میں اس میں ایک تو جہانگیر ترین کا معاملہ ڈسکس کیا گیا ہدیبیا پیپر میل کیس کو ڈسکس کیا گیا اور تیسرا شہباز شریف کی اپیل کو ڈسکس کیا گیا ہم اس کو باری باری مختصر دیکھ لیتے ہیں جہانگیر ترین کے حوالے سے بیرسٹر علی زفر صاحب نے اپنی ریپورٹ جو تیار کی ہے اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایف ای اے کے بحاف پر کوئی میلہ فائل ڈی نہیں ہے جہانگیر ترین کے خلاف کافی ثبوت ہیں جہانگیر ترین منی لانڈرنگ میں اور جو شوگر مافیا ہے اس کے ایک اہم حصہ رہے ہیں اور پاکستان میں چینی کے بہران میں بہت بڑا ہاتھ جہانگیر ترین کا ہے علی زفر صاحب بیرسٹر علی زفر صاحب انتہائی شریف نفس اور لائک آدمی ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جہانگیر ترین کے خلاف جو تحقیقات ہیں وہ بلکل درست ہیں اور کسی طرح کی کوئی بھی سیاسی اندکام کا نشانہ نہیں بنایا جا رہا یہ رپورٹ تیار کر لی ہے علی زفر صاحب نے جو اب وزیراعظم عمران خان کو پیش کی جائے گی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہمارے بلک میں کہ کس طریقے سے مافیا کام کرتی ہے کہ جب آپ کسی کے خلاف ایکشن لینے جائیں تو وہ آپ کے خلاف اتنے کیونکہ پیسہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے اب یہ جو آپ کو جنوبی پنجاب سے کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے راجہ ریاض جیسے لوگ جو ہے وہ جیسے راجہ ریاض آپ کے قومی اسمبلی میں انہوں نے اپنا نمائندہ مقرر کیا ہے سعید اکبر خان نیوانی کو انہوں نے پنجاب اسمبلی میں نمائندہ مقرر کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو لوٹا کہا جاتا ہے وہ کبھی کسی جماعت میں رہے کبھی کسی جماعت میں رہے سوائے پیسوں کے ان کا کوئی اور کام نہیں ہے اور ان کی تو کوئی کریڈیبلٹی ہے نہیں تو اب ان کی بنیاد پر جب عمران خان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے تو ایسے میں جو ریپورٹ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جنگیت ترین غلطی پر ہیں وہ گنہگار ہیں اور ایف اے یہ درست ہے پہلی تو یہ بات دوسری ہدائبیا پیپر میل کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ ہدائبیا پیپر میل پر ورکنگ کرنی ہوگی کیونکہ جب تک ہم سٹرونگ فٹنگ پر نہیں آئیں گے تو قاضی فیضی صاحب بیٹھیں اور اس معاملے کو وہ الجھا دیں گے اس وجہ سے ڈسکس یہ ہوا ہے کہ ہمیں ایک ہفتہ دس دن اس کے اوپر محنت کرنی ہوگی اور اس کے بعد پھر اس معاملے پر ہم نے آگے آنا ہوگا اور کلیکشن آف ایویڈنس اور اس کو اکٹھا کرنے کا جو ٹاسک ہے وہ دیا گیا ہے شہزاد اکبر کو کہ شہزاد اکبر اس ایویڈنس کو مکمل کریں اٹرنی جنرل آفیس میں اس کو لے کریں پھر بیٹھ کا ڈسکس کریں اور پھر کیس فائل کیا جائے ہڈیبیا پیپر مل کے حوالے سے تو یہ بھی آلڈیسیجن لے لیا گیا ہے کہ ہڈیبیا پیپر مل کیس فائل کیا جائے گا لیکن سارے جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورا کرنے کے بعد اور ایویڈنس اور ثبوت جو ہیں وہ مکمل حاصل کرنے کے بعد جو ہے یہ سارا کچھ کیا جائے گا اور تیسرا جو معامل ہے وہ شہباز شریف کی اپیل کے حوالے سے اٹرنی جنرل آف پاکستان نے بیریسٹر علی زفر صاحب کو اور شہزاد اکبر کو بتایا کہ ہم نے ارلی ہیرنگ کی اس میں درخواست بھی دے دی ہے فاردی فکسیشن آف اپیل اور وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اپیل جو ہے وہ منڈے ٹیوزڈے کو فکس ہو جائے گی اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب جب لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل جانی ہے ہمارا اس پر کیا موقف ہوگا اور ہم نے کیا بیعث کرنی ہے اور چھبیس مائی کو جو جواب طلب کیا گیا ہے اونر بر لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے اس میں ہمارا جواب کیا ہوگا ان دونوں معاملات کو ڈسکس کیا گیا ہے اور اس بات پر اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے کہ شہباز شریف کے خلاف جو گراؤنڈز ہیں اپیل میں وہ اتنی سٹرونگ ہیں کہ شہباز شریف کو جو انٹیرم ریلیف دیا گیا ہے وہ سسپینڈ کر دیا جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے اور ساتھ یہ اس میں اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے کہ جو جواب ہم دینے جا رہے ہیں چھبیس مائی کو لاہور ہائی کورٹ میں اس کی بنیاد پر لاہور ہائی کورٹ میں جو ان کی انٹیرم اپلیکیشن ہے وہ خارج ہو جائے گی اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی اور وہ انفرکچیس ہو جائے گی یہ آج تین معاملات پر تین بڑوں کی بیٹھک ہوئی ہے اٹرنی جنرل آفس میں اور اس میں لیگل چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے لیگل جو فارمیلٹیز ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا ہے اور جو لیگل معاملات ان کو ڈسکس کیا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی انتہائی اہم آج کی جو ہے وہ میٹنگ تھی اور یہ آگے جو حکومت کی پالیسی ہے کرپٹ مافیا کے خلاف اس کو آج کی میٹنگ کے بعد جو ہے ترتیب دیا جائے گا اور اس کی بنیاد پر آگے کاروائیاں ہوں گی چاہے وہ جہانگیر ترین ہوں چاہے وہ شہباز شریف ہوں چاہے وہ شریف خاندان ہو یا جو باقی لوگ ہیں ان کے خلاف تو اب دیکھتے ہیں یہ جو معاملات ہیں یہ کہاں تک جاتے ہیں اور جو اپیل ہے جو ہدیبیہ پیپر مل کیس ہے جو جہانگیر ترین کے حوالے سے معاملات ہیں یہ سارے کے سارے کہاں جاتے ہیں کیا اس کا انڈ ریزلٹ نکلتا ہے جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد